آدھ آپ ناظرین این ایس کی آواز آپ کے روبرو میں ہوں آپ کا مذبان عمران بڑھانا آج کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئے شروعات کرتے آج کی چند اہم خبروں سے بست کشمیر کے زلہ بڑھگام کے چٹاپاگ علاقے کے مکینوں نے میک منچر شکری کے خلاف شدید احتجاج کیا انہوں نے بات کرتے ہوئے کہ ہمیں تین دنوں سے پانی کی سپلائی منقطع کی گئی ہے انہوں نے علاقے میں پانی کی سپلائی بحال کرنے کا مطالبہ کیا شریع اشونی وشنو قابل اعترام وزیر ریلوے موصلات اور انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی حکومت ہن نے سری نگر میں یو ایس بی آر ایل پروجیکٹو پر جاری منصوبوں اور بنیادی دانچے سے متعلق کاموں کے سلسلے میں آج ایک پیس کانفرنس سے خطاب کیا میرے پولگام نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایٹین بٹالن سی آر پی ایپ پولگام کی جانب سے ایک مفت کی بیکیم کا انکار کیا گیا اس موقع پر آٹھ سو کے قریب مریضوں کا مفت چیک اپ اور مفت داخلات کیا گیا مرکز سرک رانسپورٹ اور خائوے کے وزیر نتن گھڑکرے نے کہا کہ اگر ہندوستان جمعہ پشمیر میں خالخی میں دریافت ہونے والے لیتھن کے زخائر کو استعمال کر سکتا ہے تو وہ دنیا کا نمبر ایک آٹو موائل میریفیکچنگ ملک بن جائے گا اکام نے بتایا کہ شمالی کشمیر کے کپوڑا زلہ کے لولاب کے رینڈ ناغ نال پورا علاقے میں خفتے کی صبح آوارہ کتو کے ایک ٹولے کے خملے کے بعد ایک دس سالہ بچی زخمی ہوگی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ شمالی کشمیر کا ایک تیس سالہ نوجوان جس نے کل اپنے زندگی کا خاطبہ کرنے کے بیئے مبنا توڑ پر زہر کھا لیا تھا آج سرینگر کے ہسپتال میں دم توڑ گیا اکام نے بتایا کہ شمالی کشمیر کے سرینگر زلہ کے رانباگ علاقے کا ایک نوجوان خفتے کی صبح مردہ پایا گیا ان کا کہہ رہا تھا کہ لاش مقامی لوگوں نے دیکھی جنہوں نے بعد میں پولیس کو اطلاع دی پولیس نے سرکاری پولیس کے ساتھ مل کر بانڈیپورا کے سمنر علاقے میں کلادن اسکریت پسند تنظیم ایلی ایٹی سے منسلک دو اسکریت پسندوں کو گرفتار اور ان کے قبضے سے مجرمانہ مواد اور دو چینی گرنیٹ برامت کرنے کا دعا کیا جمعو سرنگر کومیش شارہ پر کل رات سے رامبان بارے خال سیکٹر کے کئی مقامات پر تقریب ان بارہ گینڈا بند رہنے کے بعد آج دو پیر کو ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی میں کوئی موسمیات میں ہفتے کو بتا کی میدانی علاقوں میں بارش ہوئی جبکی بالائے علاقوں بشمول دنیا کے محشور اسکنگ ریزارٹ غل مرگ میں تازہ برباری ہوئی ناظرین یہ تھا آج کا اردوخہ پرنامہ انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ